اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگے گرا جو حائل ہے تستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ روح ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے ہر باب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ روح ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے یہ بات عیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یہ بات عیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خو میں نہا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ روح ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونقمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا کتب عليكم السیام فما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحلو الحقدة من لسانی افتحوا قولی اللهم صلی على سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللهم صلی على سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللهم صلی على سیدنا مولانا محمد فی آخری کلامنا معزز اسلامی قواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پنا کرم اور شکر اور احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے قرور ہاں قرور نعمتوں سے ہمیں مالہ مال کیا اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننے لگے شمار کرنے لگے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں اللہ کے احسانات کو لکھتے لکھتے دنیا کے تمام درخت کو قلم بنایا جائے وہ ختم ہو جائیں گے سمندروں کے پانی کو انک اور روشنائی بنایا جائے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے احسانات اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں اللہ کی قدرت یہ کبھی ختم نہیں ہونے کی حصل میں جو چیزیں اللہ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں قدر انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں ایک وقت جوانی کا وہ ہوتا ہے کہ انسان دوڑتا ہے بھاگتا ہے طاقت کے قوت کے کام کرتا ہے آنکھوں کو چشمی کی ضرورت نہیں ہے کانوں کے اندر مشین لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کانی نہ دواء ایک وقت ایسا اللہ جوانی کا دیتا ہے دس آدمیوں کا کان ایک مر اور ایک عورت کر لیتے ہیں لیکن جب بیماری آتی ہے تب پتا لگتا ہے کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے حج بیت اللہ میں یا عمرے کے لیے آپ جب تشریف لے جائیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے بار بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ کے پاس جالی کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے حصل میں انسان کے پاس جائز اور حلال پیسہ ہوتا ہے تو وہ حلال جگہ لگتا ہے انسان کی کمائی میں ناجائز پیسہ مل جاتا ہے جیسے ایک برطن میں زمزم ہو ارکے گلاب ہو خدا نہ کرے کوئی اس کے اندر گندگی ڈال دے پیشاپ کا خطرہ ڈال دے وہ برطن کا پانی ناپاک ہو جائے گا گلاب کا ارک اور گلاب کا رس گندہ ہو جائے گا ہماری آج مسئیبت یہ ہے دنیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے دین سمجھ میں نہیں آتا واشنگ مشین فلی آٹومیٹک جو ہوتی ہے وہ ایک انپڑ گوار اور گاؤں اور دیہاک کی رہنے والی عورت بھی اس کو چلا لیتی ہے وہ میڈیم کیسے رکھنا سیڈو کیسے رکھنا فاسٹ کیسے رکھنا اتنے کپڑے ہو تو کیا کرنا اتنے کپڑے ہو تو کیا کرنا بہت کم خواتین کو چھوڑ کر اکثر خواتین انڈریڈ فون اور آئی فون ایپل فون اس کے اندر جو اپلیکیشن ہوتے ہیں یوٹیوب ہوتا ہے گیالڈری ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کیا کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے نہیں معمولی فون چلا رہے تھے اللہ نے مال دیا تو بھاری فون لے لیے اس کی کئی سکول نہیں ہے کہ فون کو ایسا چلانا چاہیے مکسی کو ایسا چلانا چاہیے واشن مشین کو ایسا چلانا چاہیے ہمیں دنیا سے محبت ہے تو دنیا کی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا کتنی خواتین کپڑے اپنے سلنے کے لیے دے دیتی ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کونسا ٹیلر کم پیسیں میں اچھی فٹنگ کے ساتھ سیتا ہے ہمیں اپنے کپڑوں سے محبت ہے ہمیں اپنے بھر سے محبت ہے ہمیں اپنی دنیا سے محبت ہے بغیر ٹریننگ کے اسکول کے ہم فون بھی چلا لیتے ہیں واشنگ مشین بھی چلا لیتے ہیں اور مکسی بھی چلا لیتے ہیں گرینڈل بھی چلا لیتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ شبازی نظر کے کپڑوں کی دکانوں کی کیا حیثیت ہے اور گولڈ کہاں برجنر ملتا ہے کہاں اصلی ملتا ہے کہاں ناکھول صحیح رہتا ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبائی اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر زندگی گزارہ کرتے تھے ان کی بھی فیملیاں تھی ان کی بیویاں تھی آج تو اندوسکار میں رواد نہیں ہے تقریباً تمام صحابہ اکرام بیویوں کے وفاق کے بعد یا موجودگی میں ضرورتاً انہوں نے نکاح مختلف کیے زیادہ کیے گھر چھوٹے چھوٹے اور زندگی کی طرف ذرہ برابر توجہوں نے کہ ہم کو ناشنے میں کیا لینا ہے دوپہر میں کیا کھانا ہے شام کو کیا کھانا ہے یہ مقصد زندگی نہیں تھا جیسے ہم گھر کے اندر ٹوائلٹ اور بیت الخلا رکھنے ہیں وہ گھر کا مقصد زندگی نہیں ہے لیکن اس ضرورت کے بغیر آدمی زندگی گزار بھی نہیں سکتا اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختصر وقت کے اندر اس گھنگگی سے فارغ ہو جائیں اور قدم سیدھا باہر نکال کر اللہ کا احسان مانیں الحمدللہ اللہ اللہ کی تعریف ہے جس نے اس سے گھنگگی کو نکال دیا اور آفیت کا معاملہ فرمایا جس کو جس لین کی توجہ رہتی ہے محبت رہتی ہے وہ اس طرف لفق پڑھتا ہے اور دور پڑھتا ہے اس گھنگ کے اندر آجو باجو کی گھنگوں کے اندر سائفروں کی سموں کی تعداد میں خواتین رہتی ہیں لڑکیاں رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو ایک دینی اشتماع کیا جاتا ہے قبر کی بات کی جاتی ہے آخرت کی بات کی جاتی ہے جنت کی محبت کو پیدا کیا جاتا ہے جہنم کے ڈر اور خوف کو پیدا کیا جاتا ہے اور دنیا کی گنڈی ناپاک ظلیل محبت کو دل سے نکال کر جنت کی محبت کو ڈالا جاتا ہے جنت کی ندیوں کی طرف پیدا کی جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں کی طرف پیدا کی جاتی ہے لیکن چونکہ محبت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کسی کے مال میں ڈوٹفل مال مل رہا ہو حرام مال اور ناجائز مال کی سب سے بڑی نہ ہو سکیے ہے عبادتوں میں مزا نہیں آتا حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چادر نکال کر ان کے سینے پر چٹان رکھ کر ان کے ہاتھوں پر رسیاں بان کر اور ان پر جو گلی کے اوباش لڑکے سر پھرے چھکرے جو ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ مارو بلال کو مارو یہ ہمارے آبا اجداد کے دین کے خلاف ہو گیا ہے یہ ہماری بتوں کو ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے ہم کو نظر آ رہا ہے کہ درم تکتی ریت کے اندر بادو کے اندر آپ خواتین اپنے گھروں سے نکل کر چل کر آئی ہوں گی دروپ کیا کہہ رہی ہے تپش کیسی ہے حرارت کیسی ہے گرمی کیسی ہے لیکن جب دین کی طلب اور دین کی تڑپ ہوتی ہے تو یہی چیزیں انسان کا سہارا بن جاتی ہیں اور جینی کے لیے یہ بنیاد ان کو مل جاتی ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کہہ دے کہ اپنے باپ زادہ کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائے ہے اس کا انکار کرنے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا میں اپنے آبا اجداد اور اپنے گھرلیوں جو دین تھا اس سے محبت کرتا ہوں اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جو مجمور کر دیا ہو آپ کہیں جا رہی تھی کسی ڈاکو نے گرگن پر چھوڑی رکھ کر گلے پر تلوار رکھ کر یہ کہا کہ بھئی یہ کنزیر ناپاک جانور کا گوشت ہے اور یہ شراب ہے جب تک تم پیو گے نہیں استوان نہیں کرو گے ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے شریعت کہتی ہے جتنے تگڑے کھا کر اور جتنے گھون ناپاک چیز پی کر آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں اور دل کے اندر ایمان مضبوط ہے تو آپ کو اجازت ہے یہی مسئلہ حضرت بلاد حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی تھا کہ سینے پر پتھر اور گرم ریت کے اوپر ان کو لٹا کر ہاتھوں اور جسم پر رسی بان کر کھینچنا اور شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دینا گالیاں دینا تانے کسنا ان کو اجازت تھی کہ وقتی طور پر وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ اپنے گھروں کے جو باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم بھی اس میں ماننے والے ہیں لیکن نہیں جان چلی جائے کوئی پروہ نہیں احد احد کا نعرہ لگاتے تھے جب یہ واقعہ ختم ہو گیا اور حضرت سیدنا بلاد حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے صحابہ اکرام نے کہا اللہ نے آپ کو چھوٹ دی تھی اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی آپ وقتی طور پر کہہ کر اپنی جان کو بچا سکتے تھے تکلیف میں ڈالنے سے اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ نے اجازت دی رکھی تھی سیدنا بلاد حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جیسے جیسے وہ مار تھے مجھے اللہ کا نام لینے کے اندر مزا آئے نہ کرتا تھا تباہی حلال کی ہو قرآن سننے میں بھی مزا آتا ہے قرآن دیکھنے میں بھی مزا آتا ہے قرآن سینے سے لگانے میں بھی مزا آتا ہے قرآن مو سے چونے میں بھی مزا آتا ہے قرآن پیشانی کے لگانے سے بھی لطف آتا ہے وہ نماز میں پڑھو الگ مزا ملتا ہے دن میں پڑھو الگ مزا ملتا ہے رات میں پڑھو الگ حلاوت ملتی ہے اللہ کا نام لینے سے دل کے اندر ایک قسم کی خوشی کی لہر دھوڑ جاتی ہے جیسے دنیا کے اندر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پیار و محبت کرتی ہیں لڑکی کے سامنے اس کے مجنون کا تذکرہ کیا جائے اس کے عاشق کا تذکرہ کیا جائے وہ پھول پھول ہو جاتی ہے اور خوشیوں کو سمان نے نہیں پاتی اور لڑکی کے سامنے لڑکی کا تذکرہ کیا جائے لڑکا خوشی سے جھوم اٹھتا ہے آپ نے مشہور نام سنا ہوگا لیلہ اور مجنون کا اور محبت کے اندر کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا لڑکی غریب ہے امیر ہے گوڑی ہے تالی ہے ایسی ہے ویس محبت اندی ہوتی ہے لیلہ کے معنی آتے ہیں تالی رات کے وہ مجنون جو مشہور ہے جس کے بارے میں فلمیں بھی بنائی گئیں لیلہ مجنون وغیرہ وہ جانتا تھا کہ میری لیلہ رات کی کالے پن سے اور رات کی سیاہی سے زیادہ کالی ہے لیکن محبت نے کیا کہیے گا دن بر ریت پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر ایک کاری لے کر لیلہ 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 نام لکھتا تھا اور پھر اس کو مٹھاتا پھر لکھتا مجنون کے دل میں لیلہ کی محبت ہو تو لیلہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے امرُّ عَلَدْ دِيَارِ دِيَارَ لَيْلَا وَاُقَبِّلُوا ذَلْجِدَارَا وَذَلْجِدَارَا میں لیلہ سے جب پیار کرتا ہوں لیلہ کی گلی کے تنکریوں کو چونتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں اس گلی میں کیا رکھا ہے ان پتھروں میں کیا رکھا ہے کیوں چونتے ہو کیوں پیار کرتے ہو وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ فِي قَلْبِي وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَقَنَ الدِّيَارَا مجھے ان پتھروں سے محبت نہیں ہے مجھے اس گلی سے محبت نہیں ہے چونکہ میری لیلہ اس گلی سے ہو کر گزری ہے ان پتھروں سے ہو کر گزری ہے ان درو دیوار کو اپنی خشبوں پہنچا کر گزری ہے تب سے مجھے اس دیوار سے محبت ہو گئی ان گلیوں کے کنکروں سے محبت ہو گئی کہتے ہیں کہ لیلہ کا جب انتقال ہوا تو لیلہ کے گھر والوں نے کہا اگر دن میں جنازہ اٹھایا جائے تو مجنون بیکار کا ہو جائے گا اور زیادہ بھاگل ہو جائے گا رات میں دیڑ دو بجے جنازہ پڑھ کر اس کو دھپن کر دیا گیا مجنون کو محسوس ہو گیا میرے لیلہ کی خشبوں اب اس کی گلی کوچوں میں سونی نہیں جا رہی ہے میرے ناک تک نہیں آ رہی ہے قبرستان میں ڈوٹ سے گیا اور قبروں کو سون کر جب لیلہ کی خبر کچھی مٹی کی تھی بتا دیا کہ یہ میری لیلہ کی خبر ہے اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے مہن رمضان سے بھی محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے دیئے ہوئے نماز روزے سے بھی محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے قرآن سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کی دیوی تحجد کی نماز سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے قانون اور فرمان اور اللہ کے طریقے سراتِ مستقیم سے محبت ہے جن لوگوں کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں محلوں کے اندر بعض لوگ رمضان مبارک میں عید کا راشن دیتے ہیں اور روزی کا راشن دیتے ہیں نہ کوئی میسے جاتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے عظام دی جاتی ہے کہ آؤ بھائی راشن لے لو عید کی کٹ لے لو جو لوگ اس کے طلبدار ہوتے ہیں کسی طریقے سے ان کے کانوں تک بھنک لگ جاتی ہے اور ان کے ناک تک خشبوں محسوس ہو جاتی ہے وہ دنیا کے طالب وہ دنیا کے پجاری وہ دنیا کے پیچھے چلنے والے وہ دنیا کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں آخرت کا طلبدار اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پور طریقوں سے چنچن کر اپنی زندگی کا اندر وہ سنت اعلان کی کوشش کرتا ہے میری ماں اور بہنیں چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس اسلام کو اس دردی میں آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پر آئے ہوئے آج تک ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ نقاط کس کو کہتے ہیں ہجاب کس کو کہتے ہیں کم چیزوں سے روزہ ٹوپتا ہے کم چیزوں سے روزہ نہیں ٹوپتا آج بھی دو پوچھتے ہیں کیا تو پیس کر سکتے ہیں کیا غصل کر سکتے ہیں کیا خلا ہو سکتا ہے طلب انسان کے اندر ہو تڑپ انسان کے اندر ہو خود بخود وہ پیاسا کونے تک پہنک جاتا ہے ہمیں آخرت سے کیا لینا دینا کس نے دیکھی ہے خبر کی زندگی کس نے دیکھی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہاں بھئی گزشتہ رمضان کی عید کے اندر اتنے تولہ سونا اور چانی تھا اب اتنا خریدیں گے اب مرد پر پریجر پڑتا ہے اور دباؤ پڑتا ہے اور اس کی کمانی تیس چالیس ہزار روپے ہے اور ایک لاکھ کے زیورات کا دیوان کیا جا رہا ہے تو پھر گھر کی جھنجٹ سے بچنے کے لیے اور گھر کے عذاب سے اور گھر کے جہنمی ماہول سے بچنے کے لیے اب وہ طریقہ اپناتا ہے کہ وہ قرض لے کر قرض کہاں سے واپس کرے گا آدمی کو قرض لینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ قرض کو آج لے رہا ہوں لے رہی ہوں کیا واپس کر پاؤں گی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا آپ تحقیق فرماتے اس کے اوپر کہیں قرض تو نہیں ہے اگر تھوڑا بہت قرض ہوتا تو اسلامی بیتلمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض اس کا چکا دیتے قرض بڑا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا تم لوگ پڑھا لو قرض اس نے کر کر حقوق العباد پر ڈاکہ ڈال کر اللہ کے پاس جا رہا ہے میں اس کا سفارشی نہیں بن سکتا گھر کے مرد حضرات جو حلال کمائیں کمائیں اس پر صبر کرنا چاہیے اس پر قنات کرنا چاہیے اگر بہت زیادہ زور دیا جائے گا میری ماں اور بہنیں آپ مانیں گے نہیں مانیں گے میں اللہ کی قسم کھا کر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہو کہ قتل گولی سے ہی نہیں ہوتا قتل تلوار سے ہی نہیں ہوتا قتل زہر سے ہی نہیں ہوتا قتل سولی چڑھانے ہی سے نہیں ہوتا قتل پانی میں ڈبو دینے سے نہیں ہوتا قتل آگ لگانے ہی سے نہیں ہوتا یہ خاموش قتل ہے کہ کسی مرک پر دباؤ ڈالا جائے تریجر ڈالا جائے تو پہلے سب سے پہلے بی پی اس کا رئیس ہو جاتا ہے وہ بی پی کی بیماری کے اندر ملوث ہو جاتا ہے پھر اور تریجر اور دباؤ پڑا تو پھر شغر کی بیماری آگئی اور تریجر اور دباؤ پڑا یہ دولوں بیماریاں پر وان چڑھ کر ہاتھ کی بیماری آگئی کٹنی فیلر کی بیماری آگئی اور دماغ کی نسوں کے اندر انجمات یعنی خون جمنے کی بیماری آگئی ایک ظالم عورت ایک بہت عورت جو اسلام اور مسلمانوں کے طور طریقے کو نہیں جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرانی کی سنتوں کو نہیں جانتی ہے اسے معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے آخرت میں کیا ہوتا ہے بس اس کو تو یہ کہنا میرے خاندان والوں کے سامنے میرے گھرانے کے دشمنوں کے سامنے ان کو جننا ہے کہ پچھلی مرتبہ تیس تولے سونا اور چاری تھا اس مرتبہ بیس تولے اور بڑھ گئے اس طریقے سے جب تریجر اور دباؤ بڑھتا ہے تو جہاں کھانی کی بے ایتیاتی سے بیماریاں آتی ہیں ٹینشن سے شگر آ جاتی ہے ٹینشن سے بی پی ہو جاتا ہے اور یہ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا پتی تو میرا دیوتا ہے میں مانگو تو کس سے مانگو میں دامن پھیلاؤ تو کس کے سامنے دامن پھیلاؤ میرا حق ہے میرے اللہ کی زمین کے اندر یہ میرا مجازی خدا ہے میرے ماں واپ سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے لیکن جب دینداری ہوتی ہے تو گھر کے اندر فخر و طاقہ ہو سبر سے زندگی گزاری جاتی ہے حسیل خوشی سے زندگی گزاری جاتی ہے ایک صحابی اور ایک صحابیہ ایک مقام میں رہتے تھے اور تندستی تھی حرام کے تئی راستے ہیں کہ حرام کی کمائی لیکن وہ کھانی سکتے تھے جس کے پیٹ میں ایک لکمہ حرام کا چلا جائے چاریس دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے حرام لکمہ آئے بیانوں میں مزا نہیں ملتا حرام لکمہ آئے خانقاؤں کے اللہ کی ضربوں میں مزا نہیں آتا حرام لکمہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں اچھی نہیں لگتی فلموں میں ناچنے والیاں دیاس کرنے والیاں اپنے جسم کا دکھاوا کرنے والی وہ عورتیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی قجموں بھی ان کو محسر نہیں ہو سکتی تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے حضرت قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ حضرت زینر حضرت عائشہ صدیقہ امہات المقمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طور طریقے ہمیں پسند نہیں کیوں جسم کے اندر ناپاک خون آ چکا ہے اس لیے صبر کی حلال کی خنات کی زندگی گزاریں گے تو زندگی میں لطف آئے گا کلام پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا سجدہ کرنا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کہے گا کہ سات زمین سات آسمان کے قزانیں آپ کے پیروں کے نیچے ڈال دیئے گئے آپ سجدے سے سر اٹھاؤ تو وہ عورت نیکوکار اور وہ نیکوکار اللہ کا ولی ان کو دھتکار دے گا ان کے اوپر تھوک دے گا کہ مجھے ایک سجدے میں جو جنت کے مزے مل رہے ہیں سات زمین سات آسمان کے قزاروں میں وہ مزہ نہیں مل رہا ہے آج کیوں بیانوں کی مجلسوں میں لطف نہیں آتا آج کیوں دین کی مجلسوں کی درب ہمارا دل دوڑتا رہی ہم نے گھر کے کمانے والوں کو ضرورت سے زیادہ بوش ڈال دیا بہرحال وہ صحابی کمانے جاتے صبح کو کی اشراف پڑھ کر اور رات میں مغرب کے بعد آتے آنکھوں سے آسو کی جھڑیاں گر رہی ہوتی دینوں پوچھتیں کیوں کیا ہوا کہا میں نے مزدوری کی ہے میں نے نوکری کی ہے مالک نے کہا کل کا وعدہ پھر وہ خاموش رہ جاتے پانی بھی کر خجور اور فروت کی بینجوں کو پانی میں ڈال کر اسی سے سہری کرتے اسی سے افتاری کرتے آدمی کب تک سبر کرتا ایک دن دو دن تین دن آخر کار چوتھے دن خامین نے کہا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری جھوڑی میں کچھ ڈال دے آنکھوں سے آنسو کے پتر خامین کے نکل رہے تھے دے نمبی دے قابو ہو کر تڑپ رہی تھی مچل رہی تھی سنت یہ ہے دھرکہ مر اگر باہر جائے دہلیس تک آ کر عورت اس کو سلام کرے اور پھر کہے کہ تین امان اللہ و حفظ ہی میں تمہیں اللہ کی امان میں اللہ کی حفاظت کے کارخانی کے حوالے کر رہی ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا اور اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو آکسیڈنٹ سے محفوظ رکھیں گے آج حالات اتنے قراب ہیں آدمی گھر سے مکلتا ہے گھر آنے تک دل دھک دھک کرتا ہے لاش کے ٹکڑے آئیں گے آکسیڈنٹ ہو جائے گا یا دشمنوں کے حوالے ہو جائے گا پتانی کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ایک مسلمان جب میں جب سلام پھیرتا ہوں تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام تک مجھے امید نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ زندہ رکھے گا تو پتانی حالات اور خراب ہیں اس سنت پر عمل کیجئے کہ آپ دہلیس کر جا کر سلام دعا کیجئے اور پی امان اللہ یا پی امان اللہ وحفظ ہی کہہ کر اللہ کی امانت میں دے دیجئے اللہ کی بیانت اور اللہ کا جو لاکھ ڈبا ہوتا ہے لاکر ہوتا ہے اس میں کوئی چوری میں کر سکتا اس کے اندر کوئی خورد برد نہیں کر سکتا آپ نے جس دعا کے ساتھ بھیجا ہے اللہ کا وعدہ ہے اسی امان کے ساتھ اسی کی حفاظت کے ساتھ آپ کا خاند آپ کے گھر اور آپ کا باپ آپ کے جو گھر کے مرد بانے ہیں وہ آپ کے گھر آ جائیں گے دیگوں رخصتی کے لیے دروازے تک آئے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں نکل رہی تھی اور خاند اپنے سینے کو غموں کا فکروں کا مدفن قبر بنا لیا تھا وہ کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا تھا خیر روتے ہوئے رخصت ہو گیا دعا سلام ہو گئے ابھی گلی مڑا نہیں تھا بیگم صاحبہ دروازے کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اجی سنتے ہو خاند مر کر دیکھا کیا بات ہے کیا میں اپنی چھتری کو بھول گیا کیا میں سوالی کی کینیاں ٹیبل پر رکھتر بھول گیا کیا سفر کا توشہ منبنی بھول گیا کیا مسئلہ ہے دور کے ہوئے قابن آیا پھر بیگم نے سینے سے لگایا اور فیشانی کو بوسا دیا اور کہا اجیب تُو اس دنیا میں میرے لئے مجازی خدا ہو خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ وہ مقام ہے ماں باپ کے بعد تو آپی کا مرتبہ ہے اگر اللہ کسی کا سجدہ کسی کے لئے جائز کرتا آپ ہی کے لئے میرے سجدے کو جائز کرتا آپ ہی میری جنت ہیں آپ ہی میری جہنم ہیں دیکھئے تین دن ہو گئے آپ کی جولی بھر کر نہیں آئے گھر کی ہنیا میں کنکر پک رہے ہیں پتھر پک رہے ہیں اور بچوں کو دلاسہ دے کر بھوکا چلایا جا رہا ہے اجیب تین دن ہو گئے آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں کیا بات آئے گی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسی خدا کی میری بھی عبادت کرتی ہوں جس اسلام کو آپ مانتے ہیں اسی اسلام کو میری بھی مانتی ہوں جس کلمیں کو پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں اسی کلمیں کو پڑھ کر میری بھی مسلمان ہوئے ہو دیکھو تین دن ہو گئے شیطان دل کے اندر بس بسا نہ ڈالے برا خیال نہ ڈالے کہ صاحب اب کسی طریقے سے کسی کے پاس قرض لے کر یا دھوکے کا معاملہ کر کر جھولی بھر کر میں گھر میں جاؤں گا میری بیوی خوش ہو جائے گی میرے بچے خوش ہو جائے گے یاد رکھیے گا خبردار ان حرام کی کمائی سے اس دھوکہ دینے والے قرض سے ہم کو خجور کی بیج پانی میں ڈال کر سہری کر لینا اتاری کر لینا بہتر ہے اور وہ روٹی جس کے اوپر جہنم کا لہو لگا ہوا ہے اور وہ سالم جس کے اندر جہنم کا پیپ منا ہوا ہے حرام کما کر جھوٹی گاک کہہ کر قرض لے کر آئے ہو اس روٹی اور اس گوش کے قرمے سے یہ پکتے ہوئے کنکر کا پانی اور جس پانی کے گلاس کے اندر خجور کی بیج ڈالی ہوئی ہے یہ کڑوڑوں درجے بہتر ہے آپ میرے سرطان ہیں آپ میرے محبوب ہیں آپ میرے اللہ تبارک تعالی نے آپ کو لڑیا سبب بنایا ہے میری زندگی کا تو آپ بے فکر رہیے ساری زندگی اگر رات میں موت آنی ہے اور آپ دوپہر پر اٹھ کر آئے لِللہ حرام کی کمائی کے ساتھ نہ آنا حرام کے لکموں کے ساتھ نہ آنا ان کی زندگیوں کے اندر چین تھا ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا انہوں نے دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لیا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا تلجمع میں بھی بات آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں اور یہ وہ خاتون ہیں اللہ تعالی نے ان کی تصویر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حسین و جمیل اور دیندار تقوی طہارت والی خاتون سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے آپ اللہ کے حکم سے کیا کر سکتے تھے نکاح ہو گیا اور زندگی کی حالت ایسی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدھے بھی جب آپ کے دولت کمہ میں جاتا یہ ایک مٹھیک جو ہے جو نہیں ملتی یہو نہیں ملتا کنکی نہیں ملتی چاول نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دسیوں مرتبہ سنا کہ ایک چادر ایسی ایکسٹرام ہی ہوتی کہ جس کو پردے کے طور پر لٹکا دیا جائے جسم پر ہو تو پردہ نہیں پردہ ہو تو جسم پر نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تمہیں بہترین آدمی ہو ہے جو اچھا سلوک کرے بیوی ہو تو خامن کے ساتھ خامن ہو تو بیوی کے ساتھ اولاد ہو تو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ ہو تو اولاد کے ساتھ قرائے دار ہو تو مانک کے ساتھ اونر ہو تو اپنے قرائے دار کے ساتھ پڑوس ہو تو پڑوس کے ساتھ وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ اَهْلِ اور فرمایا اب تک جتنے جوڑے اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر آئے ان میں سب سے بہترین گھرانہ میرا گھرانہ ہے کون سی مکسی تھی کون سا گرینڈر تھا کون سا پولر تھا کون سا پیان تھا کون سا اے سی کلیشن تھا کون سا گھر کے چھت جو ہے ماربل سے بنائے گئے تھے کون سا اس کے اندر قیمتی پتھر پیلٹ میں لگایا ہوا تھا کون سا اس پیلٹ کے اندر لاکھوں روپے کے نن لگائے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دو فرماتے ہیں میں دھر میں دیکھا تو ایک مٹھی جو نہ مل سکی یہو نہ مل سکا ہاتھ اوپر کرے تو چھت کو لگ جائے ہاتھ ریٹ کرے لٹ کرے تو اس کے کمروں کی چوڑائی اور لمبائی کو لگ جائے اور اس کے جو ستون تھے کھجور کے درخت کے تنے تھے اور اس کی جو چھت تھی کھجور کے پتوں کی ڈالی ہوئی تھی اور اس کی جو زمین تھی وہ زمین تچی تھی تو ان باپ اپنی بیٹی کو جب شادی میں الویدہ کرتا ہے کس کے آنکھوں سے آنسو جھلکتے نہیں وہ بیٹی میں کتنا ہی دل دھکایا ہو ماں کو کتنا ستایا ہو جب شادی کے بعد نکاحانی کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے اور اس کو سواری پر سوار کیا جاتا ہے سمدل سے سمدل باپ بھی اس کا سینے کے اندر ایک غم ایک دکھ ایک درد کا توفان امڑتا ہے آنکھوں سے آسوں کی لڑیاں جن جن برسات کی طرح برسنے لگتی ہیں اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی باپ اور گھر کے مردبانے بے قابو ہو جاتے ہیں مات مچھلی کی طرح جب تلاب سے نکالی گئی ہو تڑپنے لگتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ یہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں جنت کے اندر کتنے کڑوڑ عورتیں آئیں گے ان کی یہ بڑی ہے ان کی یہ لیڈر ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چریتی بیٹی ہیں اور زندگی کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا حسنین چھوٹے بچوں کو دوبھ پلاتے ہوئے غزہ نہ ملنے کی وجہ سے سینہ سوک جاتا ہے رخصتی کے وقت اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ اغالی من حضرت امامہ ہیں کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ میری بیٹی کا گھر کیسا ہے وہ بھی ایک صحابی نے دیا تھا جب دیکھ کر آئے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے آج شادی کے لئے پوری بلڈنگ کو پینڈ کیا جاتا ہے شادی کے لئے مہنوں پہلے تیاری کی جاتی ہے مختلف قسم کے دسیوں قسم کے ڈش رکھے جاتے ہیں رکے تقسین کیا جاتے ہیں الگ الگ بلاوا بلایا جاتا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنتی شہزادی نبی کے نور نظر نبی کے لفت جگر نبی کے سینی کے حرارت نبی کے قریجے کی دھنڈک آج رخصتی ہو رہی ہے ام اے ایمن رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا گیا میری بچی زہرہ ہے زہرہ گلاب کی پنکھڑی کو کہتے ہیں یہ جنت کی گلاب کی پنکھڑی ہے ذرا سی چیز چھپ جائے پھول مرج ہاتا ہے جاؤ دیکھ کر آؤ جب ام اے ایمن رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت فاطمت الزادہ رضی اللہ تعالیٰ نا کا دولت کا دہ دیکھنے گئے تو آہ روتی ہی میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہن بیٹی کیوں رو رہی ہو تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت الزہرہ حضرت زہرہ کے بعد نے گلاب کی پنکھڑی جنت کی پھول کی پنکھڑی کیسے آرام کرے گی کیسے چلے گی نوکیلے پتھر ہیں اور اس پر سونے سے ان کا پیٹ اور ان کا جسم لہو لہان ہو جائے گا یہ جنتی شہزادی ہیں یہ جنتی خواتین کی امیر ہیں وسیدت و عیسائی اہل الجنتی فاطمہ یہ وہ خاتون ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ پل سرات سے ہو کر جنت کو جائیں گی اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پردہ کیا ہے حیاء کی چادر اڑی ہے ہجاب کیا ہے ان کے کپڑوں کو غیر دیکھنا تو دور کی بات تنگا کرتے ہوئے تنگے کے اندر کچھ بال چوٹی کے پھس جاتے ہیں ان بانوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ان کے جسم کے کپڑوں کو بھی کسی نہیں دیکھا اور حیاء اور شرم کی ایسی زندگی بزاری ہے آج ویدان محشر میں ان کی حفاظت کی جائے گی اے لوگوں اے مومنوں اے مسلمانوں اے پل سرات پر سے گزرنے والوں میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزاہی آپ جنت کو جا رہی ہے خبردار اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو قیامت کے دن ان سے پردہ کرایا جا رہا ہے آج اس خاتون کا گھر کی یہ حالت ہے کہ ان میں ایمن دیکھ کر زاروں قطار رونے لگیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مشرقین کے یہود و نصارہ کے جو رئیس لوگ ہیں ان کے گھوڑوں کا استول ان کے جانوروں اونٹ دائے بکری کو بننے کی جگہ وہ کتنی پاک ہوتی ہے آپ کی زہرہ جنت کی گلاب کی پنکڑی جیسی بیٹی ان نوکیلے پتروں پر کیسے سوئے گی آپ کے آنکھوں سے آنسو آگئے سینے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو لگایا اور رونے لگے اور فرمانے لگے بیٹی یہ دنیا چند دن کی ہے میں جنت میں اللہ سے مان کر بہت کچھ دلا دوں گا میں تجھے دنیا کے اعتبار سے سکی نہ رکھ سکا کچھ نہ رکھ سکا لیکن جنت کا میں وعدہ کرتا ہو وار ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کہا چکنی مٹی لاکر ان نوکیلے پتھروں کو اندر کر دو یہ نہیں سنگ مرمر لاؤ ماربر لاؤ جس دنیا کے گھروں سے ہمارے جنازے نکلنے ہیں عورتوں کو بیوہ ہونا ہے بچوں کو یتیم ہونا ہے گھر کے چراخ کو بجھ جانا ہے گھر کی روشنی کو ختم ہونا ہے اور گھر کی جو معاکتر فضا ہے خشبو اس کا جنازہ نکلنا ہے کیا کرو گے میری ماں ایسے اپارٹمنٹ لے کر ایسے مکانوں کے پیچھے پڑ کر ایسے دکانوں کارکانوں کے پیچھے پڑ کر قبرستان کے قبر میں زیادہ رہنا ہے یا اپارٹمنٹ میں زیادہ رہنا ہے یا بنگلو کوٹوں میں زیادہ رہنا ہے میری ماں اور بہنیں جب تک دینی منحسوں سے ہم نہیں جڑتے اس وقت تک یہ دنیا ہم کو دھوکہ دیتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کی سٹیفیٹ بھی دے دی گارنٹی وارنٹی کی اور تہاں ایک دھوکے کا گھر ہے ایک کھیل کوت کا گھر ہے انما الحیات الدنیا لائبوں والا لائب کا گھر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا یغررنکم باللہ الغرور یہ دنیا کی زیب و زینت یہ گنند والا عمارت ہیں یہ بازاروں کی رولت ہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے سات زمین سات آسوانوں کے قزانے کے مقابلے میں ترازو کے پڑھلے میں ایک اللہ کا لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ بھاری پڑھ جائے گا یہ باتیں کب سمجھ میں آئیں گی جب دین مجلسوں میں جائیں گے علماء کے باتیں سنیں گے ورنہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہمیں توا برباد کر کے رد دے گی آخر کیا وجہ ہے کہ بازاروں میں گھولتے ہوئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیت الخلاق کی دعا بتائی تھانی کی دعا بتائی وضو کی دعا بتائی سونے کے اٹھنے بیٹھنے کے سنت طریقے بتائے تو بازار کا بھی بتایا اور کہا چہرم کلیمہ پڑھ لو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور پھر وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ تیسرا یا چوتہ کلیمہ کیوں اس لئے کے بازار کے رونکیں ہمیں آخرت کے رونکوں سے ہٹا نہ دیں اور ہمارے ایمان کو ہلا کر نہ رگ دیں کلیمہ پڑھیں گے ایمان مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر بازار ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے یہ چمکتے دمکتے بلکیلے جو جوڑے ہیں جو نباس ہے جو پہنے کے کپڑے ہیں آنکھوں کو حیرت میں ڈالنے والے آپ جب کسی بڑے علاقوں سے گزرتی ہیں شورون کے اندر لگے ہوئے کٹیس کے پتلے دیکھتی ہیں اور اس کے اندر جوڑے موں میں رال ٹپکتی ہے یہ رال کہیں ایمان سے نہ ہٹا دے نبی کی زندگی سے نہ ہٹا دے اسلام سے نہ ہٹا دے یہ رال کہیں کفن کو نہ بھلا دے قبر کو نہ بھلا دے کپڑا پہنے سے پہلے ایک ایسا کپڑا جو لانگ پہن تک چلنے والا ہے وہ کفن کا کپڑا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے مکان بنانے سے پہلے اس مکان میں کتنا رہیں گے تیس سال چالیس سال چلو مان لیا کے سو سال رہے لیکن ایک پبر کا مکان ہے اس کے اندر سائکڑوں سال رہنا ہے پیامت کے آنے تک رہنا ہے یہ کپڑا بھی نکل جائے گا یہ زرزیور بھی نکل جائے گا اگر ناشتہ کر کر دو پہر سے پہلے موت آئی ہے پیٹ دبا دبا کر پیشاک پاہانے کے راستے اور مو سے الٹیوں کے راستے سے کھائیمی چیز کو نکال دیا جائے گا انسان ماں کے پیٹ سے بھوکا ننگا آیا تھا اسی حالت میں جائے گا عزت کو رکھ دے کے لئے اللہ نے کپن کی چندی دے دی ہے نہ کسی کو شداد کو اس کی جنت راست آئی ہے نہ پیراؤن کو اس کا محل راست آیا ہے نہ نمرود کو نہ ہاوان کو نہ قارون کو اس کا خزانہ کام آیا ہے نہ محل کام آیا ہے میری ماں چلتے ہوئے راستے میں محسو روٹ کا قبرستان پڑ گیا بلال قبرستان پڑ گیا ٹینڈی روٹ تک قبرستان جانی کی ضرورت نہیں وہاں سے کچھ قدم کے پاس لے پر اپنے خانین کے ساتھ اپنے باپ بھائی بیٹے کے ساتھ آپ گاڑی میں جا رہی ہیں قبروں کی طرف رکھ کر کر جو دعا پڑی جاتی ہے انتم صدفنا ونحنو بالاسر تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر عورت کو قبرستان جانے اندر جانے سے منع کیا گیا ہے باؤنڈری وال کے باہر کھڑنے سے منع نہیں کیا گیا اپنے گھر کے مرد ذمہ دار کو کہے دو چار میٹ یہاں روپ لیں گھر کے درست کے سنڈے سائے میں قبرستان کے طرف مو کر کر کہیں اس میں کتنی نوجوان لڑکیاں حسین لڑکیاں جن کے حسن کے وجہ سے چاند شرماتا تھا جن کی چمک دمک کے سامنے ستاروں کی چمک دمک بے رونک تھی اور جن کے قیمتی کپڑوں سے محلوں کی رانیوں کے کپڑے بھی خرمتی رکھ رہے تھے آپ کہیں ان کپڑوں کا کیا ہوا اس زرد کا کیا ہوا اس زمین کا کیا ہوا اس عاشق کا کیا ہوا اس مجنون کا کیا ہوا اس محبوب کا کیا ہوا اور جب شانپو لگا کر بالکونی کے اندر آ کر جب بالوں کو سکا کی تھی اور گلیل کے اندر زنا کی نظر ڈالنے والے یہ وحشی درندے ڈال رہے تھے ان حسین بادوں کا کیا ہو گیا ان سراغین اوہ آنکھوں کا کیا ہو گیا وہ ہوں جس پر لپسٹک لگتی تھی ان کا کیا ہوا وہ ناکھن جس سے جو پر نیل پارش لگتی تھی اس کا کیا ہوا وہ جسم جس پر اس پر کیا جاتا تھا اور انگریزوں کے بنائے ہوئے اس کے اندر شراب کا انصور الکوہل ڈال کا اس پر مار کر چلتی تھی تو گلی کے لوگ مڑ مڑ کر دیکھ دیتے شادی محل میں سب نے اس کو اپنے آنکھوں کا محبر اور منزل بنایا ہوا تھا پوچھو تیری ہڈیاں کہاں گئی تیرا چمڑا کہاں گیا تیرے بال کہاں گئے تیرے آنکھوں کی حسن کہاں گیا تیری لپسٹک کہاں گئی تیری نیل پارش کہاں گئی تیرا عاشق کہاں گیا تیرا محبوب کہاں گیا اور جب خویبوں کی پیزا کو مواتر کر دے ہوئے تو اپنے گھر سے نکل کر پالے جاتی تھی یا مرد یا ماں کے بھر جاتی تھی اہل محلہ تاڑ تاڑ کر دیتے تھے وہ آنکھیں کہاں گئی آج تیری قبر کے اوپر کوئی پاتیہ پڑھنے والا صدور کی بات کتہ ٹام اٹھا کر پیشاک کر رہا ہے اور خدا نے تیری پسیلوں کو ملا دیا ہے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد ان کی مسجد کے قریب قبرستان تھا وہ تمام کے لئے دعا کرتے تین قلوب اللہ پڑھنے سے ایک کلام پاک کا سواب ملتا ہے تو وہ تمام کی مغفرت اور قبر کے اندر عذاب قبر سے عذاب اٹھا دی کی دعا کیا کرتے تھے اچانک ایک قبر سے آواز آئی لڑکی کی مجھے نکالو میں زندہ ہو اس نے کہا یہ میرا وہم ہے یہ میرے کانوں کے اندر سرسراہت ہے کوئی مرنے کے بعد بھی بھلا بات کر سکتی ہے عورت کوئی قبر میں جائے اور اندر دفن کرنے کے بعد اس کے آواز بغیر ملک کے واپس آ سکتی ہے چلو جھوٹ ہے دوسرے دن آواز آئی نکالو مجھے قبر سے میری زندگی کے اندر رمک دمک ہے ابھی حیاء اور روح باقی ہے تو کہا یہ بھی بات غلط ہے نہیں ہو سکتا تیسرے دن آئی تب بھی ٹلا دیا خواب میں وہ بچی آئی اور آکر کہا کہ چچا میری بات سن کر آپ قبر کھوٹتے کیوں نہیں ابھی ماں کے گھر جانے کے لیے ایک چادر میرے جسم پر ڈال دو میری ہڈیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہے گوشت کے اوپر کا چمڑا ختم ہو چکا ہے ہوتھ لٹک چکے ہیں ڈاٹھ ختم ہو چکے ہیں سر کے بال سے گنجی ہو چکی ہو اور جسم پر سام و بچوں کے ڈسے ہوئے علاواتیں ہیں نشانیاں ہیں چچا نہیں کہہ رہی تھی یہ آپ کے کانوں کی سرسراہت اور یہ وہم و گمان والی بات دہی علماء سے پوچھا علماء نے کہا کہ جب خواب میں آ کر بڑھ رہی ہے تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے حکم کے مطابق ایک چادر اس کو دے دی لے کر یہ گیا قبر کھوڑا جیسے ہی وہ بردہ نظر آیا وہ بچی نظر آئی چادر کو چھین کر اپنے جسم کے اوپر چھپا لیا اور دوڑتی ہوئی ماں کے گھر گئی اور اوپر کے فلور پر جو چھوٹا سا روم ہوتا ہے جس کے اندر بیشتر سامان رکھے جاتے ہیں اس کے اندر جا کر اپنے آپ کو اندر سے بند کر لیا ماں پریشان باپ پریشان خامین پریشان بھائی بیٹے پریشان کیا ماجرہ ہے دروازی کو کھٹ کھٹ آیا گیا تو کہنے لگی میں آپ کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی بہت مجبور کیا گیا تو مجبور کہ ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر لوہا اور سولات کی طرح دل ڈھڑکتا ہو تبی جا ان کا مضبوط ہو وہ قرآن پڑھتے ہوئے باوزو تلاوت کرتے ہوئے دروازے کو توڑ کر میرے پاس آئے ایسے ہی کیا گیا اس کے جو محرم لوگ تھے باپ محرم تھا خامین محرم تھا اور دادا اور نانا محرم تھے یہ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے جو بھئے تو اور چہرے سے جب چادر اٹھائی تو ایک چیخ بار دی تو بچی کہہ دے لگی میں نے ہی پہلے کہا تھا کہ تم میرے حلیہ کو دیکھ نہیں سکتے دو ایک بے ہوش ہو گئے جو ہوش میں تھے ان کو کہنے لگی کہ پرشتے میرے ہوتوں کو یہ کہہ کہہ کر کہ خمزیر اور صور جو نجی سلائن جانور تھا اس کی چربی سے ملی ہوئی لپسٹک تم استعمال کر رہی تھی اور میرے ہوتوں کو فینچ کر سینے تک کر دیا اوپر کے ہوتوں کو فینچ کر سر کے اوپر ڈالنے کے جیسا کر دیا داتوں کو نکال دیا ایک ایک بال یہ کہہ کر کھیچتے تھے فرشتے کہ جب تم نماز بھی پڑھتی تھی یہ بازاروں کو شاپن کے لیے جاتی تھی شادی کے لیے جاتی تھی ایک ایک بال تمہاری غیر لوگ دیکھا کرتے تھے اس کو کھیچ کھیچ کر نکالا گیا اور جسم کے اوپر ایسا جسلین ڈالا گیا کہ چمڑا گوش سے الگ ہو گیا اور گوش ہڈیوں سے الگ ہو گئے اللہ تعالی مومنوں مسلمانوں کے لیے یہ ایمان کو ایمان بالغائب رکھا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا واقعہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں جو آدمی جس لئیم کرتا ہے اس لئیم کی طرف ہوتی ہے رمضان آیا ہے کیسے تحجد پڑے کیسے اشراف پڑے کیسے افوابین پڑے ابتاری کے وقت کیا دعا کرے سہری کے وقت کیا دعا کرے وہ چھوڑ کر آج ہم اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ دسترخان میں نئے قسم کی شامی کباب کیسے بنے گا نیٹ کے اندر دیکھ دیکھ کر نئے کھانوں کے پیچھے زندگی بزر رہی ہے دعا کے قبولیت کے وقت غیبتیں کی جا رہی ہیں پیوی چل رہی ہے کچھ نے شروع اور آخر کے روزے رکھ لئے درمیان کے روزے ہڑک دئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوچھ کر ایک روزے کو چھوڑا اس کے بعد شبوال کی جو پہلی تاریخ عید الفکر ہے اس سے لے کر قیامت تک بھی وہ روزے رکھے رمضان کے روزوں کو لب نہیں سکتی اللہ لب نہیں سکتا اللہ کا کرم اللہ نے ہمیں روزے دیئے ہیں اللہ نے ہمیں سہری دیئے ہیں اللہ نے ہمیں ایک تاری دیئے ہیں جیسے مردوں کے لئے سنت ہے ترابی ایسے عورتوں کے لئے بھی سنت ہے ترابی میں دل لگائیں اور دعاوں میں دل لگائیں کلام پاک حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان میں عجیب ماہول ہوتا تھا ہمارے گھروں میں مرد حضرات کبھی سارے مہنے کے اتقاف کے لئے مسجد میں بیٹھ جاتے کبھی پنرہ بیس دین کے لئے بیٹھ جاتے اور گھر کی خواتین ہلکا کھلکا کھانا پر بنا کر وہ کلام پاک کے پاروں میں کامپیٹیشن کر دی امہ کہتی میں نے نو بارے ختم کیے بیٹی کہتی میں نے پنرہ بارے ختم کیے وہو کہتی میں نے بیس بارے ختم کیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا ایک تاریخ کے بعد ترابی کے بعد مرد کیا کھائیں گے بچے کیا کھائیں گے سہری میں کیا ہوگا ایک دن کا روزہ کیا رکھا سہری اور افتاری میں اتنا نلڈے تک بھرا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ مومن یہ ایک آن سے کھاتا ہے اور کافر سات آن سے کھاتا ہے اصل واقعہ یہ تھا کہ ایک کافر رسول پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تکلیف دینی کی نیت سے مہمان بنا اب مہمان مہمان ہوتا ہے مسلمان ہو مومن ہو کافر ہو منافق ہو یہودی ہو اس کی عزت کرنا میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے میزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں صحابہ آپ نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھ لیا اور دودھ کا ایک پیالہ دیا اور کہا کہ کافی ہے نہیں کہا کہ دودھ اور دوسرا پیالہ لیا سات پیالے دودھ پیئے اور جب سات پیالے دودھ پیئے اس کا حازمہ قراب ہوا اس کا پیٹ قراب ہوا آج کی طرح اٹاج باتروم گھروں کے اندر نہیں تھے اس تنجہ کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے لیے قضائے حاجت کے لیے جنگل جانا پڑتا اس نے کہا کون جائیں گے کیڑے مکوڑے سام بچھو رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر قضائے حاجت کر دی وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خیر خیریت لینے کے لیے گئے دیکھا تو مہمان ندارت مہمان جلا جا چکا ہے ارے بھئی یہ کیا ہو گیا بسترے نے غلازت کر کے چلا گیا وہ امام الانبیاء وہ ساقی قوسر وہ شافی محشر وہ سید الاولین والآخرین آ اللہ کا چہیتہ بندہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے بسترے کو دھونے کے لیے وہ کنے کے پاس گئے ہیں اب اس کو یاد آیا کہ میں گندگی کر کر جب آیا تو میں اپنی تلوار بھول کر آ گیا چلو وہ تلوار لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہوں گے جب وہ دیکھا دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گندے کی ہوئے بسترے کو کہ وہ مبارک ہا کی اونلیاں کہ اگر کسی کھارے پانی کے سمندر میں ڈال دیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور کسی لوٹے کے پانی میں اونلیاں ڈال دیں وہ پانی ایک نبی کی شکل افتیار کر لیتا ہے اور چاند کی طرف اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے گندے کی ہوئے بستر کو ساکتا رہے وہ گیا تھر تھر کام پڑھا تھا اور در رہا تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو گرفتار نہ کر لیں میری گردن نہ اڑا دیں یہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاؤں دھو کر اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے مہمان بھائی میرے میزمانی میں کوئی تکلیف ہو بھی ہوگی آپ نے میرے در کو چھوڑ کر غریب خانی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے کہا یہ تو وہ گندے بسترے کو ساکھ کر رہے ہیں اور میری امانت واپس کر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمنی کے لیے تمہارے گھر میں آ کر ساتھ پیالے دودھ پیئے تھے تاکہ آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ بچا نہ رہے تکلیف میں نین گزاریں رات گزاریں آپ کو تکلیف ہو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امانت اس کو دی اور جب وہ دھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہا کہ نہیں ہاتھ ہمارے مہمان ہیں مہمان کی عزت کرنا اللہ سکھاتا ہے قرآن کی تعلیم ہے تو اس پھر سینے سے جو لگایا ایمان اس کے سینے میں جل گیا روشن ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس کشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھر سے ایک پیالہ دودھ کا لے کر آئے اور کہا کہ آپ پیلی جئے اور رات میں مجھ سے کوئی زہمت ہوئی ہو تو معاف فرما دی جئے وہ بھی رونے لگا میں نے آپ کو تکلیف دی آپ بھرا کیوں مجھے تکلیف دیں گے اور اس کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات میں تو سات پیالے تم نے دودھ کے پیئے تھے اب ایک پیالے پر جی بھر گیا پیٹ بھر گیا پھر اس کے بعد کہا اب نہیں پیا جاتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور غیر مومن غیر مسلم سات آ آنٹوں سے کھاتا ہے یہ کھانا پینا مسلمان کی شام نہیں ہے اب دیکھو جب ایمان نہیں لائے تھا سات پیالے دودھ پیئے تھے اور صبح میں ایمان لائے تو ایک پیالے سے اس کا پیٹ بھر گیا یہ جہنمی لوگ اور غیر اسلامی لوگوں کا مقصد زندگی ہے مومن کا مقصد زندگی نہ دسترخان ہے نہ قیمک اور نہ چکن کے نہ مٹن کے سموں سے اس کی مطمہ نظر ہے نہ اس کو مطلوب ہے اس کو نمازوں سے لینا دینا ہے اللہ کی اتنی بڑی شان اللہ کی اتنی بڑی رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مہنے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں شابان اور رجب کے مہنے میں برکت دے اور رمضان سے محروم نہ کرنا اور ایک دعا کرتے اللہم سلیمنا لرمضان وسلیم رمضان لنا وتسلمنا اے اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے اور رمضان کی رحمتیں نعمتیں سلامتی کے ساتھ ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق دے اور ہم دونوں کو خوش اور سلامت رکھ ایک مومن کو عجیب خوشی ہوتی ہے ابتاری کے دسترخان پر بیٹھ کر سہری کے دسترخان پر بیٹھ کر ترابی پڑھ کر اور بیتر جماعت سے پڑھ کر کلام پاک کی تلاوت کر کر میری ماں اور بہنیں یہ نعمت ہم تو گوئر مانگے کے مل گئی میں نے شروع بیان کے اندر کہا تھا نعمت کی قدر چھن جانے کے بعد بادوب ہوتی ہے جب یہ آنکھیں کمزور ہو جائیں گی تب پتہ لگے گا کہ آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے سر سے خامن کا سایہ اٹھ جائے گا باپ کا سایہ اٹھ جائے گا بھائی کا سایہ اٹھ جائے گا تب پتہ لگے گا کہ خامن کی قدر و قیمت کیا ہے باپ کی قدر و قیمت کیا ہے ماں کی مامتہ کی قدر و قیمت کیا ہے بہنوں کی محبت کی خدر و قیمت کیا ہے آدمی دھوپ میں رہتا ہے چھاؤں کا پتا نہیں رہتا چھاؤں میں رہتا ہے دھوپ کا پتا نہیں رہتا جب بھی دونوں چیزیں ملتی ہیں اللہ کی نعمت کی خدرداری ملتی ہے تو ہم نے مانگے بغیر رملان کے روزے مل گئے ہیں ایک نفل کا ثواب ستر فرجوں کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر فرجوں کے برابر ہے شیٹان کو قید کر دیا گیا جہنم کو تالہ لگا دیا گیا اور جنت کو اوت سے معتر کر دیا گیا فرشتوں کو لگا دیا گیا اے غافلو آؤ جنت کی طرف آؤ اے غافلو جہنم پر چلنا بند کر دو اے غافلو اللہ تمہیں بلا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اے کوئی ماننے والا اے کوئی روزی طلب کرنے والا اے کوئی زندگی کی آخرت کی عزتوں کو مانگنے والا آج خالق مالک رب العالمین فالنہار وہ دینے کے لئے آیا ہے کہاں دورے چلے جا رہے ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا جس نے رمضان مبارک کا مہنہ پایا اور پھر اس نے مقصدت کا فروایا نہیں لیا وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا نبی کریم اور جبن اللہ علیہ السلام کی اس بددعا کے بعد کیا کوئی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے علمان کتابوں میں دکھا ہے آپ کو کیا پتا آپ نے اللہ سے نہیں مانگا تھا روزہ آپ نے شہری نہیں مانگی تھی آپ نے اقتاری نہیں مانگی تھی آپ کا گانا بند نہیں ہوا آپ کی موزک بند نہیں ہوئی آپ کی ٹی وی بند نہیں ہوئی آپ کی ہوم تیٹر کو تالہ رے لگا آپ کا بھی مرد و عورت کا جھگڑا قتم نہیں ہوا اولاد ماباک کی خلیج پٹی میں ساتھ بہو کے جھگڑے قتم نہیں ہوئے اس لیے کہ ہم نے مانگا نہیں تھا روزہ کو ہم نے مانگا نہیں تھا رمضان کو اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے ایک مجوسی ایک بازار میں اپنے بچے کو لے کر سعودہ فریدنے جا رہا تھا بچے تو بچے ہوتے ہیں جو کھلونا دیکھا فرمائش کرنے لگتے ہیں اب با یہ کھلونا دلا دو یہ دے دو وہ دے دو کڑی دھوک آج کی طرح شاید برس رہی ہوگی کھلو میں تو نہیں دلا رہے ایک ایس کریم کی دکان تھی وہاں اس نے کہا کہ اببا ایس دلا دو وہ پاسل لے کر دے دیا اور اس کی انگلی پکڑ کر گھر کی طرف جانے لگا بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا بتا رمضان کیا ہوتا ہے غیر رمضان کیا وہ مجوسی ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریمہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ آگ کی پرستش کرنے والا غیر مسلم ہے بچہ پیچھے سے پیکنگ کھول کر وہ ایس یا جو بھی حلوہ تو کھانے لگا باپ کو غصہ آگیا ایک تماشہ رسیب کیا بے وقوب مسلمانوں کے روزے ہیں اور روزے داروں کے سامنے کھانا اچھا نہیں ہے تجھے شرم نہیں آتی بھرے بازار کے روزے داروں کے سامنے تو ایس اور حلوہ کھاتا ہے تو چنانچہ بچہ رو کر خاموش اس کو کیا بتا کہ رمضان روزہ کیا ہوتا ہے چلے گئے زندگیاں ختم ہو گئی انتقال ہو گیا ایک اللہ والے نے اس قبر پرست مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلوں میں تہل رہا ہے اور جنت کی ندیوں میں غوتہ دے رہا ہے بڑا حیرت بڑی حیرت ہوئی کہا کہ بھئی تم تو مجوسی ہو مسلمان نہیں ہو آقا پر تمہارا ایمان نہیں ہے تم کو تو جہنم میں رہنا چاہیے کہا یہاں جنت میں کیسے تہل رہے ہو کہا میری زندگی کے ایک واقعے میں اللہ نے مجھے مرد وقت زبان پر تلیمہ جاری کرا دیا مجھے ایمان اور اسلام کی موت اللہ تعالی نے دلوا دی کہا کہ کیا ہوا کہا کہ بچہ بھرے بازار میں جب حلوہ اور عیس وغیرہ کھالے لگا میں نے تھپڑ مارا کہ روزداروں کا احترام کرنا چاہیے روزداروں کے احترام کے بدلے میں اللہ تعالی نے میرے اوپر جہنم کو حرام کر کر مرتے وقت قریمے کی موت مجھے دے دی جب ایک مجوسی کو رمضان کے احترام پر یہ بات بل رہی ہے ہم تو مسلمان ہیں کتنا احترام کرنا چاہیے جن خواتین کی طبیعت کی وجہ سے روزے چھوٹیں درمانوں کو پتا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ کب کھا رہی ہے کہاں کھا رہی ہے کہاں پی رہی ہے روزداروں کا احترام کرنا چاہیے ترابی کا احتمام کرے تحجد پڑھیں ستر ہزار فرشتے اللہ روزدار کے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے لگا دیتے ہیں آپ کو قرص سے بچنا ہے بیماریوں سے بچنا ہے قامین کے ظلم و ستم سے بچنا ہے برو کے نقروں سے بچنا ہے ساس کے ظلم کی چکی کے پشنے سے بچنا ہے اونر کے سدانے سے بچنا ہے قرائے دار کی عزارسامی سے بچنا ہے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے قبر کی تکلیف سے بچنا ہے سکرات کی تکلیف سے بچنا ہے آخرت کے درسوائیوں سے بچنا ہے پلسیرات کے اوپر جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے اس پر پل جھبکنے سے تم وقت میں جنت تک پہنچنا ہے آج ہمارے پاس دعا کا ذریعہ ہے ملک کے جو حالات ہیں جس کے اندر اسلام مسلمانوں کو سکایا جا رہا ہے کبھی ہجاب کی بات ہوتی ہے کبھی ازانوں پر قابندی کی بات ہوتی ہے کبھی مدرسوں کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی داڑی نکاننے کی برقان نکاننے کی بات ہوتی ہے اور کبھی طلاق کے مسئلے پر جیل ہونے کی بات ہوتی ہے کبھی حج و عمرے پر بغیر محرم کے سفر میں کتنا گناو اور کہاں تک گناو آج بہترین موقع ہے اللہ کے دربار میں برقصوص افتاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو خبور کرتے ہیں اور تحجد کے وقت اللہ دعا کو خبور کرتے ہیں یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی کہ جس سے ہم نے قرض لیا تھا دس لاک روپے وہ ہمارے در پر آ کر کہہ رہا ہے میں دس لاک روپے قرض معاف کر کر دس لاک روپے تمہیں عیدی کے نام پر دینے کے لئے تیار ہو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ وہ قرض معاف کرنے والے کے حق میں گیٹ کو تالہ لگا دے دروازے کو کنڈی اور اغل لگا دے اللہ اچھتے رہا ہے مانگو روزے دارو مانگو میں دینے کے لئے تیار ہو نماز کا بدلہ دوسروں سے دلاتا ہو سدقے کا بدلہ دوسروں سے دلاتا ہو حج کا بدلہ عمرے کا بدلہ دوسروں سے دلاتا ہو روزہ میرے بھی یہ ہے اور نہیں ان کا بدلہ ہو سب سے بڑی نعمت اللہ سے ملاقات ہے اللہ کا دیدار ہے دنیا میں بھی مزے ہیں اگر کوئی کہے ہم بیمار ہیں ہم روزے کی حالت میں مر جائیں گے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے رمضان کی موت نصیب والے کو ملتی ہے روزے کی موت سہری تاریخ کی موت ترابی تحجد کی موت نصیب والے کو ملتی ہے مرنا ایک دن برحق ہے مرنا اٹل ہے اس کو کوئی نہیں ٹاو سکتا کتنا اچھا ہوگا کہ رمضان کا مینہ ہوگا اعتقاف کا موقع ہوگا جمعہ کا وقت ہوگا سہری تاریخ کا وقت ہوگا سجدے کی موت ہوگی کلمہ سے لا زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے رمضان کی بے حرمتی کرنے سے دنیا کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آخرت کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاوں کو رمضان میں رد نہیں فرواتے اگلے ہفتے کی کوئی ایسے ہی آپ ساڑھے گیارہ کے بجائے دس بجے کے آس پاس آ جائے رمضان المبارک کے اندر آیت کریمہ کرنا اور قرآن پڑھنا اور تذبیر کر کر دعا کرنا انشاءاللہ اللہ ہمارے دعا کو رد نہیں کرے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن خانی ہوگی اور حضب معمول جو ہے دعا ہوگی آپ تصیب تعداد کے اندر آئیں کون دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں اللہ کے مدد کی ضرورت نہیں تصیب تعداد کے اندر آئے الحمدللہ یہ جو بدنی منزل ہے اس کا سسٹم اور نظام چلا رہے والے جو دوست و احباب ہیں انہوں نے مومن کا ہتیار نامی یہ کتاب آپ کو رملان کے تحفے کے طور پر دے رہے ہیں اس کے اندر صبح اور شام کی دعائیں ہیں اور دعائیں مومن کا ہتیار ہیں آج کے زمانے میں نہ بندوق رکھ سکتے ہیں نہ بھالا نہ تلوار پولیس آ کر حکومت کے قارندے پکڑ کر لے جائیں گے ہمیں مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے صبح کی دعائیں شام کی دعائیں منزل آیت شفاہ یہ تمام چیزیں اس میں ہیں اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ عزت کے زندگی راحت کے زندگی نصیب کرے گا بہت سارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ انہیں صحت و شفاہ نصیب فرمائے جناب حنیف صاحب جو بدنی منزل کے قادم ہیں ان کے بھرانے والے اہلیہ بچے بہو وغیرہ ان کے لئے دعا کرے اللہ صحت و شفاہ نصیب فرمائے اور اس مکان کے لینے میں تعاون کرنے والے علی بھائی صاحب ان کی بیٹی کا شفاہ نصیب ہوں کے اندر آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپریشن کی کامیابی نصیب فرمائے صحت و شفاہ نصیب فرمائے اللہ آپ کے قدم قدم پر قدور و گناہ کو معاف فرمائے قدور و نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سواب و رحمت فرمائے آپ جب تلاوت کریں گے تلاوت کریں گے کھانا پتا رہی ہیں سالم بنا رہی ہیں کچھن میں خدمت کر رہی ہیں تو ایک ضرور ہے جزاللہو انہا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو ہو جو اس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ ستر فرشتے ایک ہزار سال تک اس کا سواب لکنے پر لگا دیں گے کیا ہے درود جزاللہو انہا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو ہو آپ یوٹیوب کے اندر یا آپ گوگل میں جا کر سرچ کریں گے درود مل جائے گا یا کسی عالم سے لکھوا دیں ستر فرشتے ایک ہزار سال تک اس کے حق میں دعا کریں گے اور کوئی اس کو سو مرتبہ پڑھ لے گا ہمارے انتقال کے بعد بھی ستر فرشتے دوسر سال تک اس کا عجب لکھیں گے اب آپ فرشتے عجب لکھ رہے ہو قبر میں عذاب ہو قبر میں سام بچوں پیڑے مکوڑیاں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں مومن کے ہتیار میں ہیں دینے دلانے والوں کے حق میں دعا کریں اللہ دارے ان کی سعادتیں دونوں جہاں کی خوشیاں انہیں نصیب فربائے اللہ آپ کے آنے کو خبول فربائے نجات کا ذریعہ بنائے گھر میں سکون اور راحت کا ذریعہ بڑائے ظالموں کے ظلم سے حاصلوں کے حسد سے اور بدنگاہی وانوں کے بدنگاہی سے آپ کی حفاظت فربائے قریمے کی سجدے کی شہادت کی جمعہ کی رمضان کی موت اللہ نصیب فربائے اور جنت الوقی میں دفن ہونا اللہ نصیب فربائے اللہ تبارک تعالی ہمارے چھوٹی موٹی جو عبادتیں ہیں ہم عبادت کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے نہ نماز صحیح ہے نہ کراوی نہ روزہ اللہ اپنے حبیبِ پاکسا صلی اللہ کے سکتے تو فعل بے ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو خبول فربائے اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس اللہ تعالی رسیب فربائے اگلے ہفتے یاد رکھیں تھوڑا جلی آجائے آیتِ کریمہ درودِ شریفِ سفر کر دعا کریں گے الحمدللہ رب العالمین والشلات والسلام علی سید المرسلین وعنی آبه و صحبه اجمائی ومن تبعهم بیحسان الی یوم الدین اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم خرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسکلوکا نسعال بہی عبدکا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعاد بہی عبدکا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزتی اما یسیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین شان میری جان میری لختیں جگے سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر